جو اللہ کی نافرمانی کر لے اس کی خیر ہے جو میری نافرمانی کر لے مجھے رسپوائید کر لے اس کی خیر نہیں اب جو بAP جذبات میں آکے اپنی بیٹی کی کہیں غلط شادی کرتا ہے اس نے ایک اللہ کا حکم نہیں مانا اللہ نے اس بچی کو اجازت دی بچی تو ہے نہیں خیر بالغ ہے اگر بچی ہوتی تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی بالغ ہے بالغ ہے تو شریعت نے اس کو کیا حق دیا ہے اللہ نے کیا حق دیا ہے اللہ نے خود کہ اس کا اختیار ہے لڑکی کا نہ کرنے کا یا ہاں کرنے کا اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کیونکہ یہ جو عقد ہے اس کی بنیاد کیا ہے دو خودمختار لوگ جو اپنی مرضی سے اس رشتے میں داخل ہوں اگر اس کی اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں ہے اور باپ کے پریشر میں واقع کر رہی ہے تو آپ فقہات سے پوچھ لیں اس کی کیا حیثیت ہے اس میں کوئی اختلاف والی بات بھی نہیں ہے دوسری بار اب ایک برا فیصلہ کر دیا اب وہ بھکت رہی ہے پٹ رہی ہے اس کی ذلت ہو رہی ہے کچھ ہو رہا ہے اور باپ کہہ رہا ہے اب نبھاؤ کیونکہ ہم کا ہم مو دکھائیں گے اس کو اس بات کی کوئی فکر نہیں رہی کہ وہ اللہ کو کیا مو دکھائے گا اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ لوگ اپنی بیٹیوں سے اتنا شرمندہ ہوتے تھے کہ وہ ان کو زندہ دفنا دیتے تھے آپ اس بچی کو زندہ نہیں دفنا رہے یہ زندہ دفنا رہے ہیں یہ زندہ دفنا نہیں ہے اس کے بارے میں پوچھ کچھ نہیں ہوگی اس کا حق نہیں مارا اور کس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے اور یہ جو اس سے بہت بڑا سوال تھا میرا رب کیا کہے گا وہ مٹ گیا اس کے بارے میں کوئی جذبات نہیں ہے وہ بھی جذبات کا مستحق ہے کہ نہیں وہ جذبات غائب ہیں اب لئے